اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک نیو چیز لے گئیں وہ ہے زیرہ زیرہ کی صفائی زیرہ کی صفائی کیسے ہوتی ہے یہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے آپ نے گھر میں بیٹھ کر زیرہ کو پیسے ساف کرنا ہے تو پہلے زیرہ لے کر آنے کے بعد اس کو آپ نے اچھا طریقہ سے ساف کر لینا ہے ساف کرنے کے بعد آپ نے اس کو دھونا ہے اور دھونا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھلے برطن میں زیرے کو ڈالنا ہے اور اس میں پانی ڈالنا ہے اسے اچھے طریقے سے چاننی میں ڈال لینا ہے اور اوپر اوپر سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ جو نیچے ریت وغیرہ مٹی وغیرہ ہوگی وہ بیٹھ جائے گی اس میں سے ریت اچھے طریقے سے نکل جائے گی مٹی اچھے طریقے سے نکل جائے گی اور کچھ بھی اگر اس کے اندر موجود ہے گن وغیرہ تو وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور اوپر سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے چھان لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس لکھ میں اچھے طریقے سے خوشک کر لینا ہے اور خوشک کر لینے کے بعد آپ کے پاس اس کی لکھ یہ ہوگی ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس کو اگر سیف کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ دیر کے لیے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سونڈی وغیرہ بھی نہ پڑے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے یہ طوے پر اس کو بھون لیں ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو بھوننا ہے ہلکی آنچ پہ اور بنائی کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اس کی فائنل جو لک ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گی زیرے کے اس کو آپ چھے ماہ کے لیے سیف کر سکتے ہیں اس زیرے کو اس کی خوشبو آہا جب اس خوشبو آئے گی جو گھر کے مسائلے ہوتے ہیں آپ انہیں ضرور پرائے کریں باہر کی چیزوں کو چھوڑ دیں اپنے گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کو ساتھ ستھرا اور خوشبو والا بنائیں پکھائیں اور پکھائیں تاکہ صحت بھی اچھی رہے اس کے بہت سے فائدے ہیں گھر میں جو زیرہ آپ صاف کریں گے اس سے بہت سے آپ کے فائدے ملیں گے یہ زیرہ جو ہے وہ آپ کے خون کے لیے اچھا ہے خون پیدا کرے گا آپ کے جسم میں اور یہ دیکھ اور بھی اس کے اور بھی اس کے بہت سے فائدے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں انشاءاللہ ضرور دوستو رہیرے کے بہت سے فائدے ہیں زیرہ جو ہے قدرت کا اقلاع جواب تحفہ ہے ٹھیک ہو گیا زیرہ جو ہے وہ کتنا اور آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے نقصان اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں کہ زیرہ والا اگر پانی پیا ہے وہ ایک ماہ میں پانچ کلو بزن کو کم بھی کر دیتا ہے کھون بناتا ہے ایرن کی کمی کو پورا کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے گیس کے مسائل جو ہے وہ آپ کے حل ہو جاتے ہیں وزن کم ہو جاتا ہے جن بچوں کو بوک نہیں لگتی اس کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں مطلی پیٹ کی گیس شگر کا کنٹرول نہ ہونا میدے کے مسائل تو اس کے جانب بہت سے فائدے ہیں زیرے سے بے شمارے بیماریوں کا علاج بھی ہے مٹاپا ختم ایلرجی خارش ختم چہری کجریوں کا علاج زور بنائی کا علاج کبز کا علاج بری جل کا علاج گرمی کا علاج میدے کا علاج جی میلے دوستو میں نے آپ کو بہت سے فائدے بتا دی ہیں زیرے کے آپ آپ نے اسے اپنے گھر میں ضرور یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے اس کی صفائی رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلوگ میں ایک نئی صفائی ستھرائی والے ویلوگ کے ساتھ چیزوں کی خانوں کی صحت کی جو ہے وہ اپنا خیال بہت زیادہ رکھیں ہمیں دعاوں میں آتھ رکھیں اور اب آپ نے کہا کہ اس کو ٹھنڈا ہو چاہے گا ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اسے پلاسٹک جار میں رکھ لینا سیف کر لینا اللہ حافظ